ہیلو گائز ویلکم ٹو روش فلکس آفیشل چینل تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹاپ فائیو ہورر موویز اور یہ ایسی موویز ہیں جن کو فیملیز کے ساتھ بھی بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے یہ موویز بہت زیادہ ہورر ہیں تو ضروری ہے کہ آپ لوگ اندھیرہ کر کے ان کو دیکھیں تاکہ مووی دیکھنے کا مزہ بھی زیادہ آئے تو ہم ٹاپ فائیو میں شروع کریں گے نمبر فائیو سے اور ہاں یاد رکھیں نمبر ون والی ہورر مووی کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے تو وہ اکیلے نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے نمبر فائیو پہ آتی ہے دی گرج جی ہاں دوستو یہ وہ مووی ہے دو ہزار بیس میں لانچ کی گئی تھی بہت پہلے کی بات تھا یعنی کافی سال پہلے گرج نام کی مووی کے تین پارٹس ریلیز کیے گئے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری تینوں پارٹ جیپنیز سے لیکن جو پارٹ تھری تھا اس پارٹ نے کافی زیادہ ہائپ دی گرج والی مووی کو اس کے بعد سے اس کے سینز آج تک یوٹیوب پہ کافی زیادہ چلتے ہیں لیکن اب جو دو ہزار بیچ میں اس کا ریبوٹڈ موڈل لانچ کیا گیا اس کی سٹوری پارٹ ون ٹو اور تھری سے بالکل الگ تھی یعنی ان پارٹس کو دیکھے بغیر بھی اس پارٹ کو دیکھا جا سکتا ہے دوستو اس میں ایک سفید رنگ کی چڑیل دکھائی جاتی ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے تو یہ مووی بھی آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ مزا آئے گا اور ڈر لگے گا پاپ کونٹز لازمی ساتھ رکھے گا اب چلتے ہیں نمبر فور پہ نمبر فور پہ آتی ہے ٹیرٹ ٹیرٹ وہ مووی ہے جو کہ شاید اتنی زیادہ ہورر نہ ہو لیکن یہ کافی زیادہ تھریلر قسم کی مووی ہے اور ہاں اس مووی کو بھی فیملی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس کے اندر کافی سینز ایسے ہیں جو پریڈکٹیبل ہیں لیکن کافی مزیددار سینز بھی آتے ہیں اس مووی کے اندر آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں پانچ چھے دوستوں کا گروپ ہوتا ہے جو کہ ایک کارڈ گیم کھیلتا ہے جس میں ان کو اپنے فیوچر کی پریڈکشن کرتا ہے اور جیسے جیسے پریڈکشن کارڈز کے اندر ہوتی ہے اصل میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے یہ مووی دوہزار چوبیس میں لانچ کی گئی ہے یعنی کہ یہ لیٹش موویز میں سے ایک ہورر مووی ہے اب چلتے ہیں نمبر تھری کی طرف نمبر تھری پہ آتی ہے کنجرنگ دا ڈیویل میڈ می ڈو اٹ دوہزار اکیس میں لانچ ہونے والی یہ مووی بہت زیادہ خطرناک اور ٹیریفک مووی ہے یعنی کہ اس مووی میں ایسے دکھاتے ہیں کہ ایک عام شخص جس کے اوپر ایک بھوت حملہ کر دیتا ہے اور وہ شخص اب صرف وہی کام کرے گا جو اس کو وہ بھوت کرنے کے لئے کہے گا اور دو لوگ ایڈ اور لارین کیونکہ کنجرنگ کی باقی ساری فلمز بھی کافی زیادہ مشہور ہیں لیکن یہ پارٹ اس مووی کو کافی زیادہ ہائپ دیتا ہے اور یہ واقعی دیکھنے والی مووی ہے اب چلتے ہیں نمبر ٹو کی طرف نمبر ٹو پہ آتا ہے اوجا اوریجن آف ایول دوہزار سولہ جی ہاں دوستو یہ مووی بیز ہے ایک بورڈ گیم کے اوپر جس میں کچھ فرنڈز یہ گیم کھیلتے ہیں اور بھوت کی حاضری کراتے ہیں اور بھوت اصل میں آ جاتا ہے اور پھر ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو لوگ بھی یہ گیم کھیلتے ہیں ان سب کو مرنا ہوتا ہے لیکن کس طرح سے اور کیسے یہ تو مووی دیکھ کے پتا چلے گا تو دوستو ضروری ہے کہ یہ والی مووی آپ لازمی دیکھیں اور یہ مووی بھی دوستو فیملی مووی ہے آپ کو مزا آئے گا آپ روش فلکس کو سبسکرائب لازمی کریں گے اب چلتے ہیں دوستو نمبر ون مووی کی طرف جی ہاں گیس کریں کونسی مووی ہوگی جو کہ سب سے زیادہ ہورر مووی ہے اور دیکھنے کا مزا بھی اتنا ہی زیادہ آتا ہے چاہے آپ اس مووی کو دس بار بھی دیکھیں گے آپ کو اتنا ہی مزا آئے گا جی ہاں دوستو اس مووی کا نام ہے ایول ڈیڈ رائز دو ہزار تئیس میں یہ فلم لانچ کی گئی ایول ڈیڈ کے پرانے پارٹس بہت زیادہ مشہور ہیں اور کافی زیادہ فیموس مووی ہے لیکن اب جب اس کا ریبوٹڈ موڈل لانچ کیا گیا ہے ایول ڈیڈ رائز کے نام سے دوستو ہورر فلمز کی ایک پوری سیریز تباہ ہو چکی ہے اس مووی نے باقی ساری موویز کو کروس کر دیا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ ہورر سینز ہیں ایک بچوں کی ماں کے اوپر ایک بھوت چڑھ جاتا ہے جب وہ ایک کتاب پڑھتے ہیں وہ بھی شیطانی کتاب وہ شیطان اس کتاب سے باہر آگے ان کی ماں کے اوپر چلا جاتا ہے تو دوستو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک مووی ہے ضروری ہے آپ لوگ اس کو کسی کے ساتھ دیکھیں کیونکہ اگر آپ اکیلے دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ڈر لگے گا تو دوستو اگر آپ کو پسند آیا ہو ٹاپ فائیو ہورر موویز تو آپ روش فلکس کو سبسکرائب لازمی کریں ان میں سے کافی موویز نیٹ فلکس پہ ویلیبل ہیں لیکن اگر آپ کے پاس نیٹ فلکس نہیں ہے اور پھر بھی آپ یہ موویز فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی لکھیں میں آپ کو جو ہے ڈھونڈ کے دوں گا یہ لنکس اور ان کے جو لنک ہے وہی میں سینڈ کر دوں گا ڈریکٹ موویز کا آپ کلک کریں گے موویز سامنے آجے گی تو روش فلکس تو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی مزیدار ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے بائے بائے